ہمارے چینل لوجکل ٹاک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں نمسکار دوستو کیسے آپ سبھی لوگ سوگت ہے آپ سب کا اپنے ہی یوٹیوب چینل لوجکل ٹاک میں جس میں ہم بات کرنے والے ہیں ننے منے بچوں سوڈیٹڈ ایک اور پروڈیٹ کے بارے میں جس کا نام ہے مونسل ایلسی سسپنشن جی ہاں دوستو یہ ویور کمپنی کا پروڈیکٹ ہے جس کا نام ہے مونسل ایلسی سسپنشن آج کی ویڈیو میں اس کی جانکاری دیں گے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں جسے کی ناللج سب تک پہنچ سکیں اور سبھی لوگوں کو ہر دوائیوں کے بارے میں پتہ رہے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو فٹا پٹ سبسکرائب کر لیں یہ مونسل ایسی جو سسپنشن ہے یہ مونٹلوکاس اور لیو سٹریزین ڈائی ہیڈروکلورائٹ کا سسپنشن ہے جس کا استعمال ایلرجی سمٹم جیسے کی ناک بہنا چھینکانا خجلی ہونا سوجانانا گلہ بھٹنا یا آنکھوں سے پانی نکلنا ساتھی ساتھی اسثمہ اور اسکن کے ایلرجی کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے جو کمپوزیشن کی بات کرے تو ہر پانچ ایمل میں آپ کو مونٹلوکاس چار ایم جی اور ڈائی لیو سٹریزین ڈائی ہیڈروکلورائٹ آئی پی جو ہے وہ ڈائی ایم جی ملے گا اس کو بات کرتے ہیں کہ استعمال کیسے کیا جاتا ہے تو دیان رہے کہ اگر آپ کا بچہ نورملی بیمار ہے ہلکا پلکا تو آپ کو اس کو بچوں کو آپ صبح میں یا شام میں اس کو دے سکتے ہیں جیسا آپ کو بہتر لگے جب آپ کو لگے گی اس کے سمٹم زیادہ ہو رہے ہیں چھیکنے کھانسنے کے تو اس ٹائم دے دے لیکن اگر آپ کے بچے کو یہ میڈیسین استما کے لیے ڈاکٹر پرسکرائب کیا ہے تو اس کا استعمال آپ کو شام میں یا کوئی بھی فیزیکل ایکٹیویٹی کرنے کے دو گھنٹے پہلے اپنے بچے کو دینا ہے اور اگر یہ سکن کی الرجی وغیرہ کیا جا رہا ہے تو آپ صبح یا شام کسی بھی ٹائم اس کو دے سکتے ہیں دھیان رہے جب بھی اپنے بچوں کو یہ میڈیسین دیں تو اس کو دیلی ایک فکس ٹائم پر دیں تھوڑا بہت کچھ کھلا پلا کر اس کو یہ میڈیسین دیں اور اگر بچہ آدھے گھنٹے کے اندر اُلٹی کر دے رہا ہے جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں اگر بچہ آدھے گھنٹے کے اندر اُلٹی کر دے رہا ہے بیس منٹ کے اندر تو سیم ڈوز اس کو پھر سے ریپیٹ کریں اور اگر پچیس منٹ بیس پچیس منٹ کے بعد وہ مٹ کر رہا ہے تو آپ کو ڈوز ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی دیں اچھے سے شیک کر کے دیں کیونکہ یہ جو سیسپنشن ہے اس میں جو انگریڈن ملے ہوں آپس میں اچھے سے گھل جائیں تو تاکہ بچے کو ایکوریٹ ڈوز پہنچ دکے اگر ڈوز کی ہم بات کریں کہ بچہ ہے تو اس کو کتنا کتنا ایمل دیا جائے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچہ کس ایج کا ہے اس کا باڈی ویٹ کیا ہے ساتھ ساتھ اس کو کس بیماری کے لیے ڈاکٹر یہ دوہ ریکمینڈ کر رہے ہیں اس کو نارمل ایلرڈی کے لیے دے رہے ہیں کی اسکین ایلرڈی کے لیے دے رہے ہیں کی آستما کے لیے دے رہے ہیں یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر ڈوز ڈیسائٹ کرے گا یہاں پہ آپ اس کی ایم آر پی دیکھ سکتے ہیں نینٹی فور روپے اس کی ایم آر پی ہے دھیان رہے ہیں کہ یہ ہے فیور ایلرڈی اسکین کنڈیشن اور نارمل جو چھیک آنا ناک بہنا اس سب کا کنڈیشن میں استعمال کی جاتی ہے یہ میڈیسین تو اس کی ڈوز جو ہے وہ بچوں کی بیماری اور ان کی باڈی ویٹ اور ایج کے اکارڈنگی ڈاکٹر ہی ڈیسائٹ کرے گا اس میں جو انگریڈینڈ ملے ہوئے ہیں وہ دو انگریڈینڈ ہیں جس میں آپ کا جو لیوو سٹریزین ایک انٹی اللرجک ہے جو کیمیکل میسنجر ہسٹامین ہوتا ہے اللرجک کے لیے اس کی ایکشن کو بلوک کر دیتا ہے جس سے کی ناک بہنا آنک آنسو نکلنا ناک بٹنا چھینکانا یہ ساری پرابلم دور ہوتی ہے اور مونٹلوک کاسٹ ایک لیکو ٹرائن انٹرگونیسٹ ہے جس کا کام ہوتا ہے جو کیمیکل میسنجر لیکو ٹرائن ہوتے ہیں اس کی ایکشن کو بلوک کر دیتا ہے جس سے کی جو سوجن ہوتی ہے یا ناک بھڑ جاتی ہے ان ساری پرابلم کو دور کر کے ساس لینے میں آسانی دیتا ہے اور اس کٹنائی کو دور کر دیتا ہے جب بچوں کو یہ میڈیسن دیں گے تو شروعاتی دنوں میں ہو سکتا ہوں کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے جیسے کہ ریشیز مطلی ہونا ڈائریا ہونا مو سوکنا سردرد ہونا تو یہ ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں دیلے دیلے خود ہی چلی جاتی ہیں بہت ٹیمپریری ہوتی ہیں دیلے دیلے چلی جاتی ہیں لیکن کوئی سائیڈ ایفیکٹ بچا رہ جاتا ہے یا بچہ زیادہ پریشان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ڈاکٹر سے آپ کنسل کر سکتے ہیں بچوں کو سائیڈ ایفیکٹ سے بچانے کے لیے دیان رہے کہ بچوں کو جب زیادہ سردی ہو یا ایسی پرابلم ہو تو ان کو ڈسٹی چیزوں سے بچائیں ان کو زیادہ زیادہ پانی پلیں جس لی کہ اگر ان کے گلہ بند ہے یا کفز جمع ہے تو وہ آسانی سے باڈی سے باہر نکل جائے دوائے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لیکویڈ چیزیں یعنی کی پانی مین ہے کی زیادہ دیں جسی کی ان کی سردی اور وہ ساری چیزیں خود ہی چلی جائے اور سائیڈ ایفیکٹ اگر بہت زیادہ پریشان کرتا ہو تو آپ نزدیکی ڈاکٹر سے اس کے بارے میں کنسل کر سکتے ہیں اور دیان رہے کہ جب بھی بچوں کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس ان کی اگر کوئی بھی پہلے سے دوائی چل رہی ہے ان کی کوئی میڈیکل ہسٹری ہے یا ان کو لیور کٹنی کی کوئی پروبلم ہے برد کوئی ڈیفیکٹ ہوا ہے تو یہ ساری باتیں اپنے ڈاکٹر کو بتانا نہ بھولیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر یہ سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کے جو بچہ ہے اس کے ڈوز ڈیسائٹ کرے گا کس کو کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اسے مانسل ایسی سسپنشن پر ویڈیو پسند ہے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اپنے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں لوجیکل ٹاک کو میں جلدی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پروڈٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک کسی طرح دیکھتے رہیں گوڈ بائی ٹیک کیئر